کیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ خوفِ عذاب اس پٹڑی کے اوپر جب اس کی زندگی گاڑی چلتی ہے تو منظر پر آسانی سے پہنچ جاتی ہے بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے ایک بھائی نے آکے جو ہے وہ شکایت کی شکایت کی اپنے بھائی کی کہ میرے اسے بھائی کے اندر جو ہے حیاء بہت ہے بہت شرمی اللہ ہے یہ لوگوں سے ملتا نہیں جاتا نہیں کاروبار میں ساتھ نہیں دیتا تو بہت شرمی اللہ ہے تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے کہ الحیاء شعبہ تمہیں ایمان یہ تو ایمان کا ش شعبہ ہے حیاء اس کے اندر اگر یہ حیاء موجود ہے تو اس کے ایمان کی علامت ہے اس لئے حیاء بہت بڑی دولت ہے اور جس کے حیاء ختم ہو جائے تو آج دنیا کے اندر جو آپ کو ماں سے گناہ کھلم کھلا جو نظر آتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے حیاء ختم ہو گئی ہے لہٰذا جو بے حیاء کے سمندر میں ان کو ڈپکی مار لی ہے اب وہ جو چاہے کرتے پھرتے ہیں ہو کیر ہو کیر کا نعرہ جو ہے دنیا کے اندر عام کر دیا ہو کیر ہمیں کسی کی پرواہ نہیں نتیجہ یہ ہے کہ وہ پھر ہر اچھا بورا کرتے نظر آتے ہیں اور معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنتے ہیں اس لئے حیاء جو بہت بڑی دولت ہے حیاء کو تبی طور پر اللہ عطا کر دے تو بہت خوب ورنہ اقلی طور پر انسان اپنے اندر حیاء پیدا کرے اور سوچے کہ کل اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا مو دکھائیں گے پس یہی وہ حیاء ہے جو انسان کو نیکیوں کی طرف موٹیویٹ کرتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حیاء کی دولت سے مالا مال فرمائے اور جس کے نتیجے میں ہم ہم نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھتے رہیں